کہ یہاں کچھ نہیں ہو رہا ان اسمبلیوں میں اور یہ نظام جو ہے یہ انتائی وزدل اور فرسودہ نظام ہے اور اس سے کوئی بہتری کی امید نہیں ہے اسمبلیوں ایک ڈراما نظری کام کسی اور جگہ پہ ہو رہا ہوتا اور فیصلے ہو کے پھر اسمبلیوں کے خاتے میں ڈالے گئے تو میں نے دوہزار دس میں کہا کہ اس ملک کوئی خوفناک ہونی انقلاب اور خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے اور قوم کو دھیرے میں رکھا ہوا ہے نہ یہاں انصاف ہے نہ کوئی آئین ہے نہ قانون ہے ایک ڈنڈہ ہے ڈنڈے کے زور پہ پاکستان کو چلائے جا رہے آئین ایک صرف نام ہے اور آئین کا نام لینے والے سب سے بڑے منافق اور جھوٹے ہیں اور جو بڑے بڑے عودوں پہ بیٹھ کے آئین کی بات کرتے ہیں مگر وہ کوئی آئین پر امپلیمنٹ نہیں کر سکے اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا سائی آیا جو بنگلہ دیش سے علایدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیوں بات کرتے ہیں ایک بہت بڑی میں کہہ تو پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہیے کہ ایک ملک سے ہم سے علایدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرمناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس جبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کے بنگلہ دیش ہم سے علایدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیت دی ہم نے ان کو ایک گھٹیا قسم کے اللہ معاف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا کیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آج ہیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان میں حرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہو کہ جی ایمان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تانمان دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس باق وطن کے لیے قربانیاں دی ہم ان فورسس کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطن عزیز کے لیے سراتوں پہ کر رہے ہیں ڈپٹی ہے دے رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستانی ہوں جم سے دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں نے دبائی بھاگنا ہے نہ میں نے لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھار نہیں ہے میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں نے تو یہاں بھی میرا ملتان میں بھی گھار نہیں ہے جو کہ ہم ہمسائے ہیں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھار ہے نہ بندی میں اسلام آباد میں نہ کوئی باہر ہے پوری سب کو پتا ہے میں مجھے اپنی اس بو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پر چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گا ہے اور کون کون ہے مگر پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کو سمجھ چکی ہے کہ اس جم پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقف ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلوں میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلوں میں ڈالنا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو چبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہی انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملکی عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پہ سیمنیٹی ہے دہشت گردی بنا دو یہ خوفناک صورتحال ہے میں ان طاقتوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم وزدل نہیں ہیں ہم اس ملک کے لئے جان دیں گے ہم حق کی بات کریں گے سچ کی بات کریں گے یہ ہمیں حکم ہے اور حکم ازان لا الہ الا اللہ یہ حکم نبی آخر وزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر گئے اگر کوئی مومن مسلمان ہے تو وہ سچی بات کریں قرآن کا بھی حکم ہے کہ سچی بات کو آپ جو آیا کرو تو میرے بطن زخمی زخمی ہو میرے بطن پر ظلم ہو اور تم طاقت کے ذریعے کہو کہ ہم اٹھائیں گے کتنے لوگ مارو گے آپ نے کتنے لوگ اٹھائے آپ نے کتنے قتل کیے بتاؤ کہ اس کا کوئی رتیجہ نکلا کوئی ایک بہتری آئی کیا حق کہنے والے خموش ہو گئے کیا ڈر گئے موت کا ایک وقت مقرر ہے اور موت سے پہلے موت نہیں آسکتی جب موت ہے گی تو کسی کا باپ بھی نہیں بچا سکتا مگر پاکستان میں ایک طاقتور تکبر میں تکبر کا انجام اللہ کے نزدیک سب سے جو بڑا برا گناہ اور برا فعل ہے وہ تکبر ہے آج بھی پاکستان کو تکبر اور گناہ گردی پہ چلایا جا رہا ہے سچے آپ بیٹھو آپ اپنے کرتود اپنی سیاہ کاریوں پر توبہ کرو آپ اپنے آپ کو کہو کہ آپ بیٹھ کے بات کرو آپ کہو کہ ہم ماریں گے اٹھائیں گے خطر کر دیں گے جیلوں میں ڈال دیں گے آپ یقیناً ماضی دیکھ لو یہ پاکستان میں بغیرہ نظام نہیں چل سکتا نہیں چل سکتا کچھ بھی ہو جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کرا کے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا ان کے زمانے میں ہوا جو آج اس وقت جو ہے نا یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے ان مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا کام ہے تو انہیں الیکشن کرانے ہیں آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے ہیں نہ آپ کے چوگیداری کرنے ہیں نہ آپ کے کسی کو ٹارگٹ کرنے ہیں الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر انہوں نے الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتا ہے نوے روز کے اندر الیکشن کراؤں نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور اس میں کوئی اور چیز رکاوٹ ہے 91 دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب نوے 1970 میں یہ یا یہ خانہ الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب اور امان جیت گیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یا یہ خانہ اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب اور امان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس کو پکر لیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراٹ کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک تھا ہم سے علیدہ ہو گیا پھر انہوں نے تحتر کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگئے کانوے چل جانا ہے آگ ہے خوفناک ملک کے لیے آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کوئی سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز بتا نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو ان کی شکلیں پچھری شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گورہ راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قانون کی محافظ ان کے چہرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تاریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کے ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ اگر ہم چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے کھلی ازار دی ہے اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیریعالہ موسی نکوی جتنے جتنے کریمینیالو جیم پیشہ بیروکریٹس آئیں آئی جی چیف سیکرٹری وہاں اکثریت میں کہا رہا ہوں اکثریت نوے فیصہ ڈی پیو سی سی پیو کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ ڈون اور پیپس پارٹی کا چاک روس ایک چوکی دار بڑھ کے موسی نکوی جوینہ ان کی مرضی کے ایسے جو لگا کے جو ظلم اور بربریت ہے وہ کرو جو انڈی مسلم لیگ ڈون اور پیپس پارٹی ہے اور فس نمبر پہ طریق انصاف کری ہے اور جو کو طریق انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجھدر کا جو جو ظلم اور بربریت کے خلاف عباد کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ان کے کردار پہ حکمرانوں کے یہ تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکر ہے تو سرکاری چوکی دار ہے وہاں کا تیری کیا حیثیت ہے مگر ان کو بٹھایا ہوا ہے اور نگران وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ آگے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبلچی بن کے وہ آگے بیسن کرتا ہے ہم نہیں اس کو اٹھا لیں گے ہم پکڑ لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے احترام کرتے جب قانون اور آئین کی آر میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر اعرب بغیرتی کرے گا کوئی وزیر اعظم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشت گردوں کا اس وقت دہشت گردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر اعالہ پنجاب ایک دہشت گرد ہے محسن نقوی دہشت گردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیک نون اور پی پی کا ٹوٹ بن کے اور پاکیوں کو کچھر رہا ہے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے پر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں الحمدلی رب میں میں چار الیکشن کو بھی اسمبلی کے جیتا ہوں میں نے چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج آ کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کیسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیک نون اور پی پی کے جو کہ پیپرز پارٹی اور مسلم لیک نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکے ہیں ان کی مرضی کے جو سٹارنسکیل کے افیسرز ہیں ان کو آروز لگایا گیا ہے جو ڈیپٹی کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی سپریم کورٹ کے حکومت پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتہیے گھٹی آر بزدل ایک ملائے کے کرب ترین شخص ہوا ہے بائیس کروڑ عمام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چھتاری لگاؤ آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین لگ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے زمانتیں لے رہی ہیں آپ پکڑوکر احسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہ نہیں نظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جیسے نے حقیقتیں ماننا پڑے گا بغز ہے میں کہہ تم بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا ہے اس نے محمود اچھکزہی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ اے این پی کے اسفندیار ولی اور ولی خان کا جو قوم پرست کا نعرہ تھا پختونی خان پختون کھا کا اس کو عمران خان نے گھز کے تباہ و برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو اینکیو ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس و نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ و دیش کا جو سندھ کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی ایک سندھ و لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کارڈ بھی عمران خان نے گھز کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ پنجابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آر میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لاہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ و برباد و نس و نبوس کر دیا اور وہ بغوڑا آج لندن میں بیٹھے نواز اس عمران خان ایک قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں میں عمران خان کا وقید ہوں مگر میں اپنے ایمان اور ضمیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو وہ چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے عبلوچتان میں دیکھ رہا ہے پھر مذہبیت کو بھی اس نے مذہبیت کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو مذہبی کارٹ کھیر رہے تھے چاہے مولانا فضل الرمان صاحب بیٹھے ہیں باقی جو مذہبی جماعتیں تھی وہ بھی عمران خان ہیں ان کے بھی جو مذہبی کارٹ تھے ان کو بھی اس نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پھر تمام مسریکی ہے پنجابی ہے پختون ہے مہاجر اردو سپیکنگ ہے بلوچتان سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پر وہ اس وقت سامنے ہیں ماضی میں حقیقتہ آپ سے گلتی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد اب ایک پارٹی نے قوم کو متحد کر دیا اور وہ جو اسٹیبلش کمیٹ کا اجنڈا تھا نقام ہو گیا وہ جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں چوروں لٹینوں شباز اور زرداری گین کو بٹھایا تھا وہ نقام اور رسوا ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ بندہ جو نا زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے کہ کتے کو جو ہے نا وہ لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے ٹینٹ ریک کرتا ہے وہ کہتے ہیں یا اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گین کے چیرے کتے سے بھی بتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں رسوا چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لٹر مارے ہیں ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے کوئی گھاس نہیں جا رہا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے دیکھو جیمران خان نے امریکہ پہ الزام لگا دیا یہ میں اپنے کچھ نہیں دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے وہ عساق ڈار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بگڑ چکی ہے چھوٹ بول بول کے جھوٹے پہ اللہ کی لامت برستہ میں اس کو وزیر آدم نہیں بانتا ہوئے ایک پاپڑ کسام کا دیکھو میں یہ کہتا ہوں کہ جس جس جرنل لینا دیکھو ثبوت تو نہیں چھوڑ دینا پہلی تو یہ بات ہے کہ سیاست نار ہمارے متحدہ